دیکھتے بدلے تیرے کلوں پیسے لے کے جارے ہم آئے سس دن تیرے پینکٹ پیسے مک گئے آج میں جیس فلم کی آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں اکیس نمبر انیس سو چیاسی میں ریلیز ہونے والی فلم ملنگا، عدکار سلطان رئی، انجمن، علیہ السکشمیری، مصطفیٰ قریشی، حبیب، بہار بیگم ہدایات محمد رشید ڈوگر، مصنف ناصر عدیب، میزک وجہ تطرے ایس پی صاحب تھانہ حاصل پور آتے ہیں اور ایک فائل انسپیکٹر کے سامنے کرتے ہوئے اس سے کہتے ہیں کہ یہ رپورٹ آپ نے بھیجی ہے کہ اس علاقے کا مشہور بدنماش ملنگا کو پپند کیا گیا تھا کہ وہ ہر روز دس بجے تھانے حاضری دے گا لیکن آج تاک اس نے تھانے حاضری نہیں دی اسپیکٹر کہتا ہے جی سر یہ سب سچ ہے اتنے میں ایک گوڑا تھانے میں آتا ہے ایس پی صاحب پوچھتے ہیں یہ گوڑا کس کا ہے اسپیکٹر کہتا ہے کہ یہ ملنگا بدماش کا گوڑا ہے ملنگا خود تو نہیں آتا لیکن ہر روز دس بجے اس کا گوڑا تھانے میں ضرور عادی کے لیے آتا ہے اسپی صاحب آسلپور گاؤں کی طرف چاڑ پڑتے ہیں ملنگا سے ملنے کے لیے آسلپور کے راستے میں ایک لڑکا ملتا ہے جس نے ایک بچے کو کاندے پر اٹھایا ہوا ہے اسپی صاحب پوچھتے ہیں کہ تم نے اس کو کیوں اٹھایا ہے لڑکا کہتا ہے کہ میں ملنگا کا بیٹا ہوں ہمارے گاؤں کے جاگردار نے یہ شرط رکھی ہے کہ میں اس کے بچے کو اپنے کاندے پر بٹھا کر سکول چھوڑا کروں تاکہ میرا بائی سکول پڑھ سکے اسپی صاحب کہتے ہیں اس کو اتار دو لڑکا کہتا ہے اگر اس کو اتار دیا تو میرے بائی کا نام سکول سے کٹ جائے گا اسپی صاحب گاؤں میں داخل ہوتے ہیں اور ملنگا کے بارے میں پوچھتے ہیں ملنگا ایک چھات بار بیٹھا ہوتا ہے اسپی صاحب پوچھتے ہیں کہ تم تھانے کیوں نہیں آتے ہو ملنگا کہتا ہے کہ اس بیوہ عورت کی بیٹی کی حفاظت کے لیے اتنے میں وہ بیوہ عورت بار آتی ہیں اور وہ کہتی ہے ملنگا جو کچھ کہہ رہا ہے سب ٹھیک ہے سب سچ ہے ایک دن جاگردار نے اس کی بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیا جاگردار کے ڈا سے کسی نے اس کی مدد نہ کی یہی ملنگا اس کے لیے رحمت بن کر آیا اس نے جاگردار کا ہاتھ پکڑا یہ بدماش نہیں ہے اس بی صاحب گاؤں والے سے جاگردار کے بارے میں پوچھتے ہیں سب گاؤں والے بھاگ جاتے ہیں ملنگا ہستا ہے اتنے میں جاگردار بھی آ جاتا ہے اس بی کا کردار تالش اور ملنگا کا کردار حبیب نے ادا کیا ہے اس بی صاحب جاگردار جاگردار کو حکم دیتا ہے کہ وہ ملنگا کی زمین کا قبضہ چھوڑ دے اور بیوہ عورت کی بچی پر غلط نگاہ نہ رکھے ملنگا آ کر اس بی صاحب کے پاؤں پڑ جاتا ہے جاگردار چلا جاتا ہے اس کے بعد اس بی صاحب بھی چلے جاتے ہیں جاگردار منشی کو حکم دیتا ہے کہ ملنگا سے کہے کہ گودام میں سے پانچ سار کی گندم لے جائے مزارہ پوچھتا ہے کہ جاگردار صاحب یہ کیا چال ہے جاگردار کہتا ہے کہ ملنگا آئے تو تمہیں سمجھ آ جائے گی ملنگا گودام میں آتا ہے جاگردار نے بندے کٹھے کی ہوتے ہیں لائی ہوتی ہے جاگردار خود اپنے بندے کو گولی مار دیتا ہے اور پستور ملنگا کی طرف بھینگ دیتا ہے ملنگا اس کا پیچھا کرتا ہے اور جاگردار کو پکڑ لیتا ہے پستور ملنگا کے ہاتھ میں ہوتا ہے اتنے میں پولیس آ جاتی ہے اور ملنگا گرفتار ہو جاتا ہے وہ ایس پی صاحب کو بتاتا ہے کہ قتل جاگردار نے کیا ہے سارے گام والے ملنگا کے خلاف فائی دیتے ہیں کہ قتل ملنگا نے کیا ہے پولیس ملنگا کو لے جاتی ہے جاگردار اللہ کا غیرش اپنے دوستوں کو بلانے کا فیصلہ کرتا ہے بچے ملنگا سے ملنے آتے ہیں دو بیٹے اور ایک بیٹی ہوتی ہے ملنگا اچھو سے کہتا ہے کہ اپنے بھائی کو پڑھانا ہے اور گام نہیں چھوڑنا کیونکہ مجھے فانسی دلوانے کا کام جابر خان کا ہے اچھو جاگردار کے ویلی میں آتا ہے اور پیسے مانگتا ہے جاگردار کا بیٹا شرط رکھتا ہے کہ پیسے تمہیں مل جائیں گے لنگے تمہیں کوڑے کھانا پڑیں گے اچھو تیار ہو جاتا ہے جاگردار کا بیٹا کوڑے مارتا ہے اچھو کا چھوٹا بھائی آ جاتا ہے جاگردار کے بیٹے سے کھڑا چھین کر جاگردار کے بیٹے کو مارتا ہے جاگردار بھی آ جاتا ہے وہ غصے میں ہوتا ہے اور اچھو کو گولی مارنے لگتا ہے لیکن وہاں آ جاتی ہے اور اچھو کو مارتی ہے اور دونوں کو لے کر چلی جاتی ہے اچھو بھاگ جاتا ہے ماں اس کا پیچھا کرتی ہے وہ اچھو کو پکڑ لیتی ہے اچھو پھر بھی گاؤں چھوڑ دیتا ہے جاگردار خان حکم دیتا ہے کہ بچوں کی زندگی چاہتی ہو تو گاؤں چھوڑ دو سابرا چلی جاتی ہے اچھو کا بھائی ایس پی صاحب کے پاس جاتا ہے اور ان سے گزارش کرتا ہے کہ مجھے نوکر رکھ لیں وہ انور کو اپنے گھر میں رکھ لیتا ہے بچے جوان ہو جاتے ہیں ڈاکی آتا ہے اچھو کا خط لے کر سابرا اور بانو خوش ہوتی ہیں خط میں لکھا ہوتا ہے کہ میں نوکر ہو گیا ہوں سابرا کا گردار بہار بیگم اور بانو کا گردار شگفتہ نے ادا کیا ہے گاؤں میں ایک گنڈا آتا ہے جاگردار کے گنڈوں کو مارتا ہے جاگردار بھاگ جاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ میں ملنگا کا بیٹا ہوں وہ اچھو ہوتا ہے اچھو کا گردار سلطان رہی نے ادا کیا ہے وہ جاگردار سے گنڈا ٹیکس فضول کرتا ہے اسپیکٹر شیرو کی فائل کو داخل دفتر کرنے کو کہتا ہے اتنے میں شیرو آ جاتا ہے اسپیکٹر سے کہتا ہے کہ میں تمہیں موقع دیتا ہوں اپنی بیٹک بند کر دو شیرو کو کہتا ہے بارہ وجہ تک بیٹک کو تالہ لگا دو شیرو کہتا ہے کہ دیکھ لیں گے اور چلا جاتا ہے شیرو کا گردار مصطفی قریشی اور جبٹی کا گردار افضال احمد نے ادا کیا ہے ملنگا بیٹک بند کروانے کے لیے آتا ہے دونوں میں لڑائی ہوتی ہے اتنے میں پولیس بھی آ جاتی ہیں ملنگا کو منہ کرتا ہے کہ قانون کے کام میں متاخلت نہ کرے شیرو خان بیٹک بند کر کے چلا جاتا ہے ملنگا گاؤں میں آتا ہے اور رانوں سے ملقات ہوتی ہے اتنے میں بدماش بھی آ جاتا ہے ملنگا کے گلے میں رسید ڈالتا ہے دونوں میں لڑائی ہوتی ہیں وہ بدماش جاگردار کا بیٹا ہوتا ہے ملنگا کوڑا پکڑتا ہے اور جاگردار کے بیٹے کو کوڑے مارتا ہے مار کھانے کے بعد جاگردار کا بیٹا چلا جاتا ہے شیر خان کے پاس جابر خان آتا ہے اور ملنگا کے خلاف اس سے مدد کی اپیل کرتا ہے شیر خان راضی ہو جاتا ہے جابرہ کا چھوٹا بیٹا ڈپٹی انور ہوتا ہے وہ ماں کو بتاتا ہے کہ اس کی تبدیلی آسل پور ہو گئی ہے ماں سن کر حیران رہ جاتی ہے وہ کہتا ہے ماں میں اپنے باپ کے قاتل کا پیردار بن کر جا رہا ہوں ایک قاتل نے اس کو قتل کرنے کی دھمکی دی ہے شیر خان اسی بیوہ عورت کا بیٹا ہوتا ہے جس کی بیٹی کی عزت جاگردار لوٹنا چاہتا ہے شیر خان جاگردار کی حویلی میں ملنگا کے قتل کا منصوبہ بناتا ہے جانی آکر ملنگا کو ساری بات بتا دیتی ہے کہ جاگردار نے ایک قاتل کو بلا لیا ہے اور تمہارے قتل کا بیانہ بھی دے دیا ہے ملنگا شیر خان کے چیلنج کو قبول کر لیتا ہے اور ٹیکس کے لیے اپنے بندے کو جاگردار کے حویلی میں بیٹا ہے شیر خان اس کے بندے کو مارتا ہے دین محمد آکر ملنگا کو ہی کہانی سناتا ہے ملنگا جا کر شیر خان سے ٹکڑاتا ہے اتنے میں پولیس بھی آ جاتی ہے گردار ڈیپٹی کو شکیل لگاتا ہے کہ ملنگا اس کی جان لینا چاہتا ہے ڈیپٹی شیر خان کو بیج دیتا ہے ملنگا اپنا طارف ملنگا کے نام سے ڈیپٹی سے کرواتا ہے ڈیپٹی کہتا ہے کہ ملنگا میرے باپ کا نام ہے گستاخی مات کرو وہ ملنگا کو پید مارنے کا عرد دیتا ہے ملنگا اس کے سامنے ایسی بات کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ڈیپٹی کو اپنا بھائی یاد آ جاتا ہے وہ اچھو کو پیچھان لیتا ہے دونوں ملتے ہیں ڈیپٹی کہتا ہے کہ ملنگا سے اچھو بان جائے پرنا مجھے تمہیں گرفتار کرنا ہوگا ڈیپٹی کہتا ہے جاگردار سے معافی مانگو اتنے میں ماں آ جاتی ہے ملنگا نہیں مانتا لیکن ماں ملنگے کو مارتی ہے کہ بھائی کا حکم مانو ماں کے حکم پر ملنگا جاگیدار سے معافی مانگتا ہے ملنگا جاگیدار کے بیٹے کو قتل کر دیتا ہے اسپیکٹر ملنگا اور اس کے دوست کو گرفتار کر لیتا ہے جاور خان قتل کا الزام بادر پر لگا دیتا ہے شیرحان کہتا ہے اگر بادر خان قتل کا الزام اپنے سر لے تو وہ اس کے خلاف کوئی گوائی نہیں ہونے دے گا ملنگا بھی بادر کے خلاف گوائی دیتا ہے ماں اور بین زد کرتی ہیں کہ ملنگا آج کے بعد قانون نہیں توڑے گا ملنگا ماں کے سر پر ہاتھ رہ کر قسم کھاتا ہے کہ آج کے بعد وہ قانون نہیں توڑے گا بادرہ بری ہو جاتا ہے ملنگا اور شیرحان میں مقابلہ ہوتا ہے جاگیدار اپنے بیٹے سے کہتا ہے عزت لوٹ لو وہ ملنگا کی بین کو اٹھانے کے لیے آتے ہیں ادھر شیرحان اور ملنگا میں مقابلہ ہوتا ہے وہ دربانوں جاگیدار کی بیٹوں سے باگتی ہے اتنے میں بادرہ آ جاتا ہے بادرہ اور جاگیدار کی بیٹوں میں مقابلہ ہوتا ہے بادرہ زخمی ہو جاتا ہے ملنگا کا گوڑا میدان میں آ جاتا ہے ملنگا گوڑے پر بیٹھ کر چلا جاتا ہے تو صرف دو کڑیاں اور انتظار کر لے پترا جاگیدار کا بیٹا بادرے پر گولی چلاتا ہے لیکن بانو آگے آ جاتی ہے جاگیدار کا بیٹا بانو کو گولی مارنے کے بعد بھاگ جاتا ہے اتنے میں ملنگا بھی آ جاتا ہے وہ بانو کو زخمی حالت میں تھانے لے جاتا ہے ملنگا اپنے بائی پر غصے ہوتا ہے کہ تمہاری وجہ سے بانو قتل ہوئی ہے ملنگا کہتا ہے یہ قتل جاگیدار کے بیٹے نے کیا ہے پولیس لاش لے کر گاؤں پوچھتی ہے اتنے میں جاگیدار بھی آ جاتا ہے جاگیدار پریشان ہوتا ہے مالاش کو دیکھ کر روتی ہے ڈپٹی جابر خان سے قاتل مانگتا ہے لیکن جاگیدار انکار کر دیتا ہے لیکن ڈپٹی زد کرتا ہے سارا گاؤں گوائی دیتا ہے کہ یہ قتل جاگیدار نے نہیں کیا لیکن ڈپٹی نہیں مانتا کوئی جاگیدار کے خلاف گوائی دینے کو تیار نہیں ہوتا جاگیدار خوش ہو جاتا ہے اتنے میں ملنگا آ جاتا ہے وہ ڈپٹی سے کہتا ہے میں بتاؤں گا کہ قاتل کون ہے لیکن تمہارے قانون کو گواہ چاہیے ہوں گے ملنگا جاگیدار کے بیٹے کو مارتا ہے پولیس ملنگا پر فائر کرتی ہے ملنگا بھاگ جاتا ہے جاگیدار حویلی میں خوش ہے کہ میرا کام بن گیا اتنے میں ڈپٹی آ جاتا ہے بغیر وردی کے اور حملہ کر دیتا ہے جاگیدار کے گنڈوں کو مارتا ہے اور جیب سے اسٹام پیپر نکالتا ہے اور جابر خان کو کہتا ہے کہ اس پر انگوٹھے لگاؤ جابر خان انگوٹھے لگاتا ہے ڈپٹی اسٹام لے کر چلا جاتا ہے ڈپٹی ملنگا کا گوڑا دیکھ لیتا ہے وہ گوڑے کا پیچھا کرتا ہے گوڑا اس کو ملنگا کے پاس لے جاتا ہے دونوں گلے ملتے ہیں ڈپٹی اسٹام پیپر نکال کر ملنگا کو دکھاتا ہے کہ اسٹام پر تمہاری بے گنائی کا ثبوت ہے ملنگا گوڑے کو بادر کو لینے کے لیے بیجتا ہے ڈپٹی منا کرتا ہے لیکن ملنگا کہتا ہے کہ جابر خان کو قتل کرنے کے لیے بادرہ ضروری ہے جاگیدار اللہ کا غیر سے اپنے دوستوں کو بلاتا ہے وہ مل کر ملنگا کی منگیتر کو اٹھا لیتے ہیں شیر خان آ جاتا ہے شیر خان کی ماں جاگیدار کو پیچان لیتی ہے وہ شیر خان کو ساری قیقت بتاتی ہے سب مل کر شیر خان پر عملہ کرتے ہیں شیر خان زخمی ہو جاتا ہے جاگیدار رانی کو اٹھا لیتا ہے ملنگا اور ڈپٹی بھی آ جاتے ہیں ملنگا سب کو مار دیتا ہے جاگیدار ماں مانگتا ہے ملنگا کہتا ہے کہ میرے باپ کو واپس لے آؤ میں تمہیں معاف کر دوں گا ملنگا اس کو بھی مار دیتا ہے شیر خان آ کر جاگردار کے ساتھیوں کو قتل کر دیتا ہے جاگردار بھی مارا جاتا ہے اور شیر خان بھی مارا جاتا ہے اگر آپ کو میری یہ معلومات اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سسکرائب لائک اور شیئر کر دیں